بسم اللہ لیسن ٹو کا پارٹ ٹو ایکسامپلز آف حازہ ذالکہ مامن آوہ نعملہ قرآن ایکسامپلز آف حازہ ذالکہ مامن آوہ نعملہ آپ اس طرح یاد کریں حازہ ذالکہ مامن آوہ نعملہ حازہ حازہ کے مثال فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سورہ قرآش آیت نمبر تین فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں حازہ مِنس یا الْبَيْتِ مِنس گھر حازہ الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی یہ گھر کی یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کریں کون کریں وہ وہ سے مراد قرآش ہے کیوں کریں اس گھر کے رب کی عبادت وہ قرآش لوگ کیونکہ اللہ نے قرآش لوگوں کو اس قعبے کی وجہ سے اس اللہ کے گھر کی وجہ سے عزت دی تھی کہ یہ لوگ تجارتی سفر کرتے تھے دور دراز تو لوگ ڈانکو لوگ ان لوگوں پہ جانی حملہ نہیں کرتے تھے ان کے سامان کو نہیں لوٹتے تھے لیکن قرآش کے علاوہ جو ہوتے تھے ان کو اکثر ان جانی حملوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو قرآش لوگوں کی عزت ہوتی تھی تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے اے قرآش ہم نے تمہیں خوف سے نجات دیا امن بخشا اور بھوک میں کھانا دیا تو اس گھر کے رب کی عبادت کرے یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عبادت کرو اس گھر کی عبادت نہ کرو ذالکہ ذالکہ کی مثال ذالکہ الكتاب لا رعب فی سورہ بقرہ آیت نمبر دو ذالکہ الكتاب وہ کتاب لا منس نہیں رعب منس شک فی ہے اس میں وہ کتاب سے مراد یعنی قرآن اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ما ما کی مثال ما لونوا ما منس کیا لون منس رنگ کلر ہا منس اس کا اس کا کلر کیا ہے مننگ ہوا اس کا مطلب گائے کا بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زبہ کرو تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ بتا دے کہ گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیا ہے آپ اپنے رب سے دعا کریں واضح کر دے کہ وہ اس گائے کا رنگ کیا ہے ما لونوا اس کا رنگ کیا ہے یعنی گائے کا رنگ کیا ہے من من کی مثال من ذل لذی يشفع عنده اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارشاد فرما رہا ہے کہ کون ہے من منس کون کون ہے ایسا شخص جس جو اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے شفاعت کر سکے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کر سکتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 حمزہ زبر آآآ کی مثال سورہ فیل اور آیت نمبر 1 ایک اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تو آپ جب اس سورہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا واؤ زبر واؤ کی مثال ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا وامنس اور اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج تاخل ہو رہے ہیں تو کیا کرے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی مدد اور نسرت جیت اللہ کی جیت جب آ جائے اور لوگوں کو دیکھ لیں کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ کیا کریں فسبح بحمد ربکا وستغفر تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ استغفار کریں تسبیح کریں نعم نعم کی مثال قال نعم اس نے کہا نعم اس نے کہا ہاں مطلب یہ ہے کہ فیرعون نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کے ساتھ مقابلہ کیا جادوگروں کے ساتھ اپنے دور کے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا حضرت موسیٰ علیہ سلام کو ہرانے کے لئے تو جادوگروں نے فیرعون سے کہا کہ حضرت اگر ہم مقابلے میں جیت جائیں اور موسیٰ علیہ سلام ہار جائیں تو جیت کے بدلے آپ کیا دیں گے عجرت دیں گے یا نہیں تو فیرعون نے کہا ہاں نعم یس دیں گے سورہ نمبر ٹوینٹی سکھ ورس نمبر فورٹی ٹو لا کی مثال لا منس نہیں لا اعبدو ما تعبدون سورہ کافرون اور آیت نمبر دو سورہ نمبر ونہنڈ نائن لا منس نہیں لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو بات نہیں سمجھ میں آئے بات یہ ہے کہ کافر لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہیں کہ انتشار ہو گیا ہے آپ جو ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو تو اس کی وجہ سے لوگوں میں انتشار ہو گیا ہے تو ہم سلجھاؤ کے لیے اتحاد کے لیے آئے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بوتوں کی پوجہ کریں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے تو اللہ نے کہا اپنے نبی سے قل آپ فرما دیجئے یا یو کافرون اے کافرون لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو یہاں وقابلری ہے سورت آپ یاد کر لیں مفید ہے سورت سورہ آیت 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 مکی 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 مدنی رکو رکو سجود سجد سلات سلات نماز پریر موسیقی